بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں سے آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت جو ہے میرے چینل پر ویلکم ہے تو بلوگ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور آج بلوگ میں آپ کو ہم دینے والے انسٹینٹ جو ہے پاؤ بھا جی کی ریسپی تو چلیے میرے ساتھ چلتے ہیں کچن میں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پاؤ بھا جی اور جب ایسی بھوک لگ جائے اور آپ کا من نہ ہو کوئی سبزی روٹی دال چامل کھانے کا تو بس فٹا فٹ سے تھوڑی بہت سبزیاں تو فریج میں رکھی ہوتی ہیں تو سب ہی کے پاس ایویلیبل ہوتی ہیں تو ان سبزیوں سے آپ جو ہے بھاجی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس مٹر ہے گاجر ہے ٹماٹر ہے اور آلو بھی جو ہے آلو کے پراتے بنے تھے تو آلو ہمیشہ جو ہے ایکسٹر بوائل کر کے فریج میں رکھے رہتے ہیں یعنی بچوں کو کبھی بھوک لگے تو کوئی بھی سنیکس وغیرہ بنانا ہو یا کچھ کھانے کی چیزیں بنانی ہو تو فٹا فٹ سے بن جائے اور اکثر جو ہے بچوں کو بھوک لگی جاتی ہے اور انہیں وہ بھی جو ہے ہمارے دال چامل سبزی روٹی کھاتے کھاتے بور ہو جاتے ہیں اور کھانا ہمارے ہمارے ہم بن چکا تھا دوپہر میں سب لنچ کر چکے تھے ہم تو کر ہی چکے تھے لیکن بچوں کا بلکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ دال چامل سبزی روٹی کھائیں تو بس یہاں پر جو ہے انہی کے لیے جو ہے احتمام ہو رہا ہے تو سوچا ہے ان کے احتمام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ریسیپی کا بھی انتظام کر دیں تو یہاں پر جو ہے وہی ریسیپی انسٹنٹ والی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور یہاں پر میرے پاس کوئی بھی پاو بھاجی مسالہ نہیں ہے بس آپ آپ دیکھتے جائیے کی ویڈاوٹ پاو بھاجی مسالہ کس طرح سے جو ہے ہم تیار کرتے ہیں آپ پر جو ہے گاجر کٹ کر لی ہے پیاس کٹ کر لی ہے ٹماٹر شملا میج اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کو آگے بتایا کہ آلو جو ہے بوائل رکھے ہوئے ہیں تو بس یہ آپ جو ہے دو لوگوں کے لیے بنا رہے ہو لیکن کھا سکتے ہیں اس کو چار سے پانچ لوگ کیونکہ اتنی ساری سبزیاں جب بوائل ہوں گی اور جو ہے مطلب اسے جو ہے اس کا مندھن کیا جائے گا تو ظاہر سے بات اس کی جو قوانٹیٹی ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو یہاں پر بٹر تھوڑا سا ڈال دیا تھا تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ کے قریب اور جیسے ہی بٹر میرا میلٹ ہو گیا تو اس کے اندر یہ کٹی ہوئی سبزیاں میں نے بواش کر کے جو ہے کڑائی میں ڈال دیا اب اس کے بعد اس کے اندر جائے گا جو ادرک لسن لیا ہوا تھا وہ تو تقریباً یہاں پر جو ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے اور لسن ہے کم سے کم چھے سے ساتھ جوا تو وہ بھی جو ہے ہم اس کے اندر کٹ کر کے ڈالیں گے اور یہاں پر زیا کی بس مستی چل رہی ہے بھوک کی وجہ سے یہ الٹی سیدھی ارکتے کر رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فٹا فٹ سے پک جائے جلدی سے پک جائے اور ہم پاو بھاجی کھا لیں تو بس یہاں پر ان کی شرارت چال ہوئے اور یہاں پر لسن ادرک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد آدھا کپ پانے ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہے لگا دیں گے ڈھکن اور اس کے اندر ہری مرچی ڈالنا بلکل مت بھولیے گا تو ہری مرچی بھی ہم نے چار سے پانچ لے لی تھی اور کڑوا کیسا رکھنا ہے آپ نے تو اس طرح سے آپ مرچ گھٹا بڑھا سکتے ہیں اور شملہ مرچ اتنی کڑوی ہوتی نہیں ہے تو کڑوا پن تو آپ کا جو ہے ہری مرچیوں سے ہی آئے گا تو بس اسے اب ڈھک دیتے ہیں اور فٹا فٹ سے جو ہے آپ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہوں گے اور ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے میرے چینل پر آئے ہیں تو فٹا فٹ سے جو ہے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اور ویڈیو کو اس کی بلکل مت کریے گا اور انسٹا پہ بھی مجھے فالو کر لیے گا ڈسکرائبشن میں انسٹا کی آئی ڈی پڑی ہوئی ہے تو ہماری سبزیاں فلحال جو ہے وائل ہو چکی تھیں انہیں تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے بعد انہیں مکسی میں میں نے کھما لیا ہے تو یہاں پر بن رہی ہے انسٹینٹ پاؤ بھاجی تو زاہر سی بات ہے سارا جو طریقہ ہوگا یعنی جو میتھڑ ہوگا وہ جو ہے سب بلکل پٹا پٹ والا ہوگا کیونکہ انہیں بہت زیادہ لگی آپ ان کو پھر سے ان کی شرارتیں چال ہو گئیں تو جو ہے یہاں پر جو ہے سبزیوں کو ہم نے اچھے سکرائن کر لیا ہے اور پھر سے چلتے ہیں اسی کڑھائی کی طرف جس میں سبزیاں پوائل کی تھی تو بس اس کے اندر ڈالا ہے دو چمس کے قریب جو ہے مکھن اور اس کے اندر مٹر ڈال دی ہے تاکہ ہماری مٹر جو ہے یہ جو فروزن مٹر ہے یہ بہت جلدی سے کوک ہو جاتی ہے تو انہیں جو ہے ہمیں تھوڑا سا گھلا لینا ہے پانچ منٹ کے بعد جناب یہ بلکل سے جو ہے ریڈی ہوتی ہے گل ولکے بلکل تیار ہو جاتی ہے تو مٹر ہماری گل چکی ہے یہاں پر جو ہم نے سبزی جو ہے ساری بوائل کر کے اور گرائنڈ کر کے رکھی تھی وہ جو ہے اس مٹر میں شامل کر دیں گے اور اسے اب اچھے سے چلائیں گے ہاں بھائی یہ مٹر بھی ملٹ ہو جائے گی پریشان مت ہوئیے کیونکہ جو ہے ابھی ہم لیں گے دل گھٹنی اور پھر اس کے بعد اس سے جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں مٹر کو کچل دیں گے اور پھر ساری جو مٹر ہے وہ گرائنڈ سبزیوں میں اچھے سے جو ہے مکس ہو جائے گی تو یہاں پر ابھی اس کے اندر کوئی مسالہ تو گیا نہیں ہے تو مسالہ بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے بھائی مسالہ نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے آلو جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے تو تقریباً تین آلو تھے میڈیم سائز کے تو ان آلو کو میں نے کش کر لیا تھا اور اس کے بعد اس گرائنڈ کیو ہی سبزی میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا جو ہے مکسر میں جس میں سبزی گرائنڈ کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانیڈ کر کے اچھے سے اس میں چلا کر اس میں ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا پانیڈ دیا ہے ابھی تو اس کے اندر ڈالنے ہیں مسالے تو یہاں پر ڈال دیئے ہم نے کشمیری مرچ اور تھوڑی سی جو ہے ریگلر مرچ جو ہوتی ہے جو کڑوی والی ہوتی ہے وہ بھی شامل کر دیا ہے اور کشمیری مرچ اس لیے ڈالا ہے تاکہ بھاجی کا پرر جو ہے بہت ہی خوبصورت آئے اور یہاں پر جو ہے ایک چمچ کے قریب ہم نے ڈال دیئے پیسی ہوئی دھنیا اور اس کا رنگ اور اچھا ہے تو اس کے اندر ہارپ ٹی سپون کے قریب ہم حلدی بھی ڈال دیں گے اور یہ ڈالا ہے تھوڑا سا جو ہے گرم مسالہ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے وہ فوٹ کلر بھی ہے تاکہ جو ہے دیکھیں آپ جو باہر کھاتے ہیں پاو بھاجی تو اس میں جو ہے کلر بھاجی میں پڑا رہتا ہے تو اس کا کلر الگ ہی آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کچن کینگ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر میگی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے جو زائقے میں چار چاند بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بغیر مطلب بھاجی کا مسالہ لائے بغیر بھی گھر میں جو ہے بہت مطلب تیزی سے بھوک لگی ہو تو اس طرح سے جو ہے کچھ مسالوں کا جو ہے گھر میں ہی استعمال کر کے زبردست سی بھاجی جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے ڈال دیا ہے ہم نے کال میریچ کا پورڈر تھوڑا سا زیرہ پورڈر اور نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو وہ بھی ڈال دیا ہے اب جناب اس کو ہم لوگ چلا دیں گے ٹھیک اور اسے اب ہم پکائیں گے اچھے سے تو اب اسے ہم پکنے دیتے ہیں تقریباً جو ہے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ تک جب تک وہ پکتی ہے تو چلی ہم لوگ اپنا پاؤ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے مٹر بٹر یعنی مٹر نہیں sorry بٹر تو ہمیں مٹر بھی دیکھنا ہے بگل میں مطلب صحیح سے گل رہی کی نہیں گلی اور بٹر بھی دیکھنا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھئے ہم نے جو فرائی پین ہے تو اس کے اوپر جو ہے مٹر ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور آنکھ بلکل سم ہے ہماری تو اس کو چاروں طرف اچھے سے spread کر دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے پاؤ دیکھا تھا وہ ہم نے بیس سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا کشمیری مرچ کا پوٹر ڈال دیا ہے بٹر میں تاکہ جب ہم بٹر اپنا پاؤ سیکھیں تو اس میں خوبصورت سا کلر بھی آ جائے اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹیسٹ بھی جو ہے اس کا دوگنا ہو جاتا ہے پاؤ کا تو اس کو ایک طرف سے ہم نے سیک لیا ہے اور دوسری طرف سیک لیا تھا اور بھاجی بھی ہماری جو ہے بلکل ریڈی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر بھاجی کے اوپر ڈال لیا ہے پورا دو چمج بھر کے ہم نے بٹر اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے نیبو ایک آدھا بلکل نچوڑ کر کے اور اس کے پیاد بیاز کٹ کر لی ہے تو دیکھا آپ نے پورن سے فٹا فٹ سے یعنی انسٹنٹلی ہماری بھاجی اور پاؤ یعنی پاؤ بھاجی تیار ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کے مومے پانی آ رہا ہے مجھے پتا ہے تو فٹا فٹ سے جائیے اور بنائیے اس کو اور کھائیے اور کومنٹ چیکچن بتائیے کی کیسا لگا تو اس پاؤ بھاجی کی ریسیپی کے ساتھ یہیں پڑھ لیتے ہیں اجازت اور انشاءاللہ نیکس ریسیپی نیکس بلوک کے ساتھ آپ کے پاس فیر حاجی رہوں گے تب تک کیلئے تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ